بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ آج ہم ایک اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں آج کا جو اپیسوٹ ہے وہ بہت ہی حساس نویت کا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ کارگو ٹرمینل پہ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے دو سرکاری ملازمین کے مبین ایک خاتون ہے سمینہ الطاف سمینہ مشتاک سمینہ مشتاک صاحبہ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ایک گاڑی کو روکا وہ گاڑی ان کے ایک کولیک کی تھی جس کا نام سلیم تھا سلیم صاحب گاڑی ایسی جگہ پہ لے جانا چاہ رہے تھے جہاں پہ گاڑی کا لے جانا ممنوع تھا انہوں نے ان کو منع کیا وہ گاڑی وہاں پہ لے جانے پہ بزد تھے اس دوران ان کی تلخ کلامی ہو گئی اور یہ خاتون جو ہیں سیول ایوییشن کی یہ چونکہ کرسچن ہے تو یہ صاحب جو سلیم صاحب ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی میں مورویوں کو بلالیتا ہوں تیرے خلاف ٹو نائٹی فائیو سی کا تو انہیں رسالت کا مقدمہ درج کراؤں گا تو جو میں دیکھ لوں گا اس نے کہا جی آپ جھوٹا مقدمہ کروائیں گے تو آپ کو بتا ہے اس پہ آپ کو بھی سزا ہوگی تو خیر معاملہ آگے بڑھا اس کی ایک ویڈیو بان گئی یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تو ہل چل مچ گئی اس دوران ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس شخص نے یہ دھمکی دیا یعنی کہ سلیم نے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دی ابھی تھوڑی در پہلے سیول ایویشن نے اس پہ اپنا موقف دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سلیم کے خلاف کاروائی کرنا شروع کر دی ہے اور اس کو اس ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے اور ہم اس کے خلاف مزید کاروائی کریں گے اللہ کرے ایسا ہو اور صرف یہ دعوے تک یا بیان تک محدود نہ ہو بلکہ سیول ایویشن میں اس پہ کاروائی کریں دوسری طرف آتے ہیں لوگ بہت سرے اس ایشو کو لے کر کے 295C پہ بات کر رہے ہیں اور ہونی چاہیے 295C چونکہ حساس نویت کا ایک قانون ہے اور تو انہیں رسالت جو شخص کرے اور اس پہ یہ لگتی ہے اب بات یہ ہے کہ علماء کرام کو بھی اس بات پہ آگے آنا چاہیے اور ان کو بیان دینا چاہیے بات کرنی چاہیے کہ جو شخص ایک دھمکی دے رہا ہے تو انہیں رسالت قانون کی تو اس کا مطلب ہے وہ اس قانون کو غلط استعمال کر رہا ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے بہت سارے لوگ اس کی مضمت کر رہے ہیں دفاع ختم نبوت کونسل کے چیرمن ہے علامہ زیاء اللہ سیالوی وہ وہاں پہ گئے اسی ٹرمنل پہ اسی آفس میں انہوں نے جا کے وہاں پہ بات کی اس سے اظہار جگجیتی کی اس خاتون چھے کہ تیرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے بندے نے اور سلیم نے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں دیگر اور رمائے کرام کو بھی اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اس پہ جو لیگل میری منظور راجپوت ایڈوکیٹ ساب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی اس پہ بقاعدہ وہ خاتون مقدمہ درج کرا سکتی ہے اور اس پہ تین سال کی سزا سلیم کو ہو سکتی ہے